اور قلب کی صفائی جس طرح ہمارے ظاہری بدن اور کپڑوں کی صفائی پانی اور سابون کے ذریعے سے ہوتی ہے پانی اور سابون کے ذریعے سے ہمارے ظاہری بدن اور ہمارے کپڑے پاک صاف ہوتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم قلبِ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں اس سے دل پاک صاف ہو جاتا ہے کلمہ طیبہ ہم جتنی مرتبہ پڑھیں گے اس سے ہمارا دل پاک صاف ہوتا ہے دیکھیں آپ دل کو پاک صاف کرنے کے لئے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے ذکر کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ دل ایک درخت کی طرح ہے دل ایک درخت کی طرح اس کی بھی شاخی ہیں اس کی بھی جڑھیں دل ایک درخت کی طرح ہے جس طرح درخت بغیر پانی کے سکڑ جاتا ہے اسی طرح دل بغیر خدا کی یاد کے سکڑ جاتا ہے دل مرجہ جاتا ہے دل کے اندر تازکی نہیں رہتی